دوسروں سے برا سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ اگر آپ خود برے سلوک کا شکار ہوتے تو کیا ہوتا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں ہی بھول جاتے ہیں اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے ابتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں جس انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے انسان کا غصہ بھی عجیب ہے وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا مدد کرنا سیکھئے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھئے مطلب کے بغیر آجسی سے چلنا سیکھئے غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھئے دکھا ہوئے کے بغیر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے آمال کو دیکھو